سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہن فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ میں ایسے ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں کہ اسے دیکھنے کے بعد بیمار پڑ جاتا ہوں آپ نے فرمایا اچھے خواب اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں اگر تم میں سے کوئی ایسا برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دے تھو 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 تین مرتبہ کر دے اور عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا یہ حدیث مجموع البحار میں ہے جل سات صفحہ ایک سو چھہتر وہاں تک نہ پہنچ سکو تو بکھرے موتی میں جل سات ایک سو اکتر پر صفحہ ایک سو اکتر پر یہ حدیث ہے وہاں دیکھ لینا آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ابو سلمہ اور ابو قطادہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ خواب دیکھتے تو بیمار پڑ جاتے یہ بھی بخاری جل دو میں ہیں صفحہ ایک ازار تیتالیس پر ہے لہذا امام بخاری نے ابن سیرین کی روایت میں بیان کیا ہے کہ اگر نہ پسند دیدہ کوئی خواب دیکھے تو اڑ جائے اور نماز پڑے اور کسی سے بیان نہ کرے یہ مین پوائنٹ ہے اس کو خاص دھیان میں رکھنا اچھا خواب دیکھے تو ابھی سب کے سامنے ڈھول نہیں بجانا اچھا خواب دیکھا تو صرف شہر سے کہو بیوی سے کہو یا کوئی اچھا علم سے کہو یا اپنے پیر سے کہو یہاں تک گنجائش ہے لیکن صاحب پورے محلے میں ڈھول بجانا رہے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا میں نے ایک خواب دیکھا تو اس میں حسد ہوگا یاد رکھیے گا اس لئے اچھا خواب بھی سب کو بیان نہیں کرنا اور برا خواب تو کسی کے سامنے بیان کرنا ہی نہیں ہے جہاں برا خواب دیکھا تین مرتبہ آوز باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لو اور تھو تھو کر لو وہ خواب کی تعبیر ختم ہو جائے گی مصنید احمد کی روایت میں ہے کہ خواب یہ حدیث بہت دھیان سے سمجھ لینا کہ مصنید احمد کی روایت میں ہے کہ خواب کی مثال تو ایسی ہے جیسے پرندہ ہاتھ میں بیٹھا ہو پرندہ ہاتھ میں بیٹھا ہوگا تو کتنے دیر رہے گا آپ گاتھ کھلا ہوا ہے پرندہ فرن اڑ جائے گا اور اگر کسی کو تعبیر دے دی کسی نے بتا دیا یہ تعبیر تو آپ نے پرندہ پکڑ لیا اور پرندہ جانے والا نہیں ہے اس لیٰہا صدی عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کبھی بھی کسی کو زیادہ تعبیر مت دو تعبیر ہو یعنی کوئی چیز سمجھ میں آئے تو ڈھنکی بات بتاؤ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ آرے برے خواب اگر دیکھے تو اس کے پانچ عدب ہے برے خواب پانچ عدب یاد رکھنا پانچ نمبر ایک اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھئے نمبر دو بائیں جانب خودکار دیجئے نمبر تین کسی سے بیان مت کرو نمبر چار کروڑ بدل لو نمبر پانچ اٹھ کر نماز پڑھ لو اور نمبر چھے کہ جو ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لو اور نمبر سات یہ دعا پڑھ لو اعوذ بما عازت بہی ملائکت اللہ و رسولہی من شر رؤیہ آدھی اَن يُسِبَنِ فِيهَا مَا أَكْرَحُ فِي دِينِ وَدُنِيَائِ ترجمہ میں اس خواب کی تکلیف دے امور سے اپنی دینی اور دنیوی معاملات میں پناہ مانگتا ہوں جیسے کہ خدا کے فرشتوں اور اس کے رسول نے پناہ مانگی ہے یہ سات چیزیں ہیں اسے پلے باندھ لو کسے کے سامنے بیان مت کرو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب دیکھتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بھی دیکھتے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کیا کہ میرے سامنے دودھ لائے گیا میں نے اسے پیا اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخن سے نکل رہی ہے پھر جو دودھ بچا میں نے عمر کو دے دیا لوگوں نے پوچھا حضرت کیا تعبیر ہے اس کی آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علمم سے ہے یہ روایت بخار شریف جلدوں میں ہیں اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب دیکھا ابن عمر نے کہ ان کی دو انگلیوں میں سے ایک انگلی میں شہد اور دوسری انگلی میں گھی ہے تو دونوں کو چاٹ رہے ہیں شہد بھی چاٹ رہے ہیں گھی بھی چاٹ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی اگر تم زندہ رہے تو دو کتابیں یعنی تورات اور قرآن پڑھو گے یعنی اس کے عالم ہوں گے چنانچہ عبداللہ ابن عمر قرآن کے بھی عالم تھے تورات کے بھی عالم تھے یہ ابو یعلا میں ہے سرد کی کتاب ہے جلد سات صفحہ چار سو دس پر اور شہد اور گھی کی تعبیر عربال بھلائی سے ہوتی ہے بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرص کروں گا بقیہ ابھی جو ہے طبیعتنی مذاہ بھی نہیں ہے لیکن چونکہ آج کل خوابوں میں ہمیشہ عاد رکھو خواب کسی کے سامنے نہ اچھا نہ برا بیان نہیں کرنا اچھا خواب آئے شوہر کو کہہ دو بیوی سے کہہ دو ماں سے کہہ دو پیر سے کہہ دو دوست سے کہہ دو عالم سے کہہ دو تعبیر لے لیے کسی اچھے عالم کو پکڑیے عام عالموں کو مت پکڑیے آج کل یعنی اچھی تعبیر دینے والے بھی آج کل نہیں ہوتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ تو مستقل ایک فن ہے یہ مستقل علم ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کے زبر کھولتا ہے یہ ساری تفصیل میں نے میری کتاب بکھرے موٹی جلد سات میں صفحہ ایک سو چھہتر صفحہ ایک سو ستی تر پہ لکھی ہے بقیہ تفصیل خوابوں کے سلسلے میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ